موسیقی لسن نمبر نائنٹی فائیف سورة الاعراف آیت نمبر 138 سے لے کر 153 تک اس لسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 144 تک مکمل کر لیا ہے آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیقی علیہ السلام کو تختیوں پر کچھ احکامات لکھ کر دیئے یہاں جو الوح کا لفظ آیا ہے یہ لوح کی جمع ہے لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں یہ پتھر کی سلیٹ نمہ کوئی چیز تھی جس پر احکامات گندہ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تختیوں میں ان کے لئے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی یعنی بنی اسرائیل کی دینی اور دنیاوی رہنمائی اور بھلائی کے لئے ہر بات اس میں لکھی ہوئی تھی اور آپ دیکھئے تو من کل شیئ موعظہ کہا گیا ہر چیز کی نصیحت مراد ہر طرح کی ضروری چیز کی نصیحت اور موعظہ کا لفظ واوعین دعاں سے ہے ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کا شوق اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دے پھر یہ کہ وعظ ایسی نصیحت کو بھی کہتے ہیں جو دل میں اتر جائے یعنی ایسی بات جو دل میں اتر جائے وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ اور تفصیل ہر چیز کی بہت سارے لوگ اس حصے کو غلط معنی پہناتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب میں ہر چیز کا بیان کیا ہے تو کتنی ایسی باتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے جو کتاب میں موجود نہیں ہیں تو یہاں پر لکلی شیئ کو آپ نے جنرلائز نہیں کرنا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے یہاں پر ہر چیز سے مراد دنیا کی ہر چیز نہیں ہے اس سے مراد دین سے ریلیٹڈ جو ضروری امور ہیں وہ اس میں موجود تھے مثلاً حرام حلال آداب پھر اسی طرح سے عقائد احکامات اخلاق امرو نحی یعنی دوز اینڈ ڈونٹس ہر ضروری چیز کی تفصیل اس میں دے دی گئی تھی جو بھی بنی اسرائیل کو مطلوبہ حکامات تھے ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تختیاں تورات ہی پر مشتمل تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کے لیے ہر ضروری چیز جو ان کی ہدایت کے لیے امپورٹنٹ تھی اس کو لکھ دیا تھا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت سے جڑی ہر ضروری چیز کو منچن کر دیا تھا بتا دیا تھا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تورات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم آپ ہمارے والد ہیں آپ نے ہمیں بہت گھاٹا دیا اور جنت سے نکلوا دیا آدم علیہ السلام نے کہا تم موسیٰ ہو اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بکشا اور تمہارے لئے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی تم مجھے ایک ایسی بات یعنی تقدیر پر ملامت کر رہے ہو جو اس نے میرے پیدا ہونے سے چالیس سال پہلے ہی میرے لئے مقدر کر دی تھی چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اس ڈیبیٹ کی کیا وجہ تھی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس حدیث سے میسج لینا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سوالہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا وہاں جو تورات ان کو دی وہ اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی تو دو بہت بڑے بڑے آنرز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھے انہی آنرز کو بیس بناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے اس بات پر بحث کر رہے ہیں جو آلڑی تقدیر میں منشن تھی اور اسی بات کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے یعنی اپنی بات میں جیت گئے موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ الشَّيْءٍ مَوْعِدَتَوْمْ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَّيْءٍ فَخُذْحَا پَسْ پَکَرْ لُو اس کو بے قوت مضبوطی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس ملی ہوئی تختیوں کو یا ان احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں قوت کے ساتھ پکڑنا کیا ہوتا ہے یعنی شعور کے ساتھ پکڑنا مضبوطی کے ساتھ پکڑنا شوق کے ساتھ پکڑنا پھر اسی طرح سے چستی کے ساتھ پکڑنا کوشش کے ساتھ عمل کے عظم اور ارادے کے ساتھ پکڑنا حفاظت کے ساتھ پکڑنا پھر یہ کہ ہر وقت اس کو لیے رہو پکڑے رہو جی جان سے عزیز رکھو اس کو چھوڑنا نہیں اس کے ساتھ غفلت نہیں برتنا ایسا نہیں کرنا کہ اس کو کبھی لو اور کبھی چھوڑ دو پھر یہ کہ جوش اور جذبے کے ساتھ لے لو اس کو پوری طرح سے لے لو اس کو ضائع ہونے سے بچا لو اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں اس پر لگاؤ بہت خوشی کے ساتھ اس کو لو فَخُضْحَا بِقُوَّةٍ بہت گہرا مانا ہے قوت کے ساتھ لے لو آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو جب آپ قوت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو اس میں یہ سارے مانا پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کا شعور بھی ہو آپ اس میں شوق بھی رکھتے ہو آپ اس کے ساتھ ایکٹیو ہوں آپ کی کوششوں سے بھی یہ بات پتا چلتی ہو پھر عمل کے عظم اور ارادے کے ساتھ بھی یہ بات پتا چلتی ہو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے وہی ہو فَخُضْحَا بِقُوَّةٍ پس پکڑ لو اس کو مضبوطی سے یہ حکم بہت تاقید کے ساتھ کیا گیا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم اتنا تاقیدن کیوں آیا ہے وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ کسی بھی حکم کو پکڑتے تو ہیں لیکن اپنی خواہشات کے تابع ہو کر اس کو پکڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کا پکڑنا قوت کے ساتھ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا پکڑنا ان کو فائدہ بھی نہیں دیتا اس دنیا میں بھی آپ دیکھئے کہ جو لکسست اور ناکارہ ہوتے ہیں کیا مقام ہے ان کا کسی کام کیوں ہوتے ہیں وہ پھر جو لکسست ہوتے ہیں ناکارہ ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہوگا دنیا ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کیسے ایکسپٹ کریں گے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ جہاں آپ اس کو لیں گے قوت کے ساتھ وہاں آپ اس بات کا حکم اپنی قوم کو بھی دیں گے اسی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ قوم کو بھی اس حکم کو دے کر عمل کروانا تھا یہ رسپانسیبیلیٹی بھی ان پر تھی کہ اپنی قوم کو یہ حکم دیں کہ وہ بھی اس پر عمل کریں وہ بھی اس کو شوق سے لیں وَأْمُرْ قَوْمَكَا اور حکم دو اپنی قوم کو يَأْخُضُوا وہ بھی پکڑیں بِأَحْسَنِ حَا اس کے بہترین حصوں کو وہ بھی اس کے بہترین حصوں کو پکڑ لیں يَأْخُضُوا بِأَحْسَنِ حَا سے مراد یہ ہے کہ اس کے عمل کرنے کے اعتبار سے اس کو لے لو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتاب کا کچھ حصہ آحسن اور کچھ حصہ غیر آحسن ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کتاب کے آحسن حصے کو لے لو تو کیا کہنا یہ مقصد ہے کہ جو غیر آحسن ہے اس کو چھوڑ دو تو بات دراصل یہ ہے کہ کتاب ساری کی ساری ہی آحسن ہوتی ہے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے بہترین حصے کو لے لو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتاب میں دو طرح کی آیات ہوتی ہیں ایک محکمات اور دوسری متشابہات پڑھا تھا نا ہم نے اس کے بارے میں محکمات کو اللہ تعالی نے کیا کہا ہے کہ یہ ام الکتاب ہیں وہ آیات جن کو ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے دیا گیا ہے جن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے تو کتاب میں دو طرح کی آیات ہوتی ہیں ایک محکمات اور دوسری متشابہات تو یہاں پر بی احسنی ہا سے مراد محکمات ہیں مراد واجب احکام ہیں اللہ سمانتہ رہا کیا فرماتے ہیں کہ اس کے احسن کو لے لو مراد احکامات کو لے لو مثلاً حلال کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو پھر اس سے مراد مستحب عمل بھی ہیں مستحب عمل کسے کہتے ہیں پسندید عمل اس کی مثال آپ کیسے لے سکتے ہیں مثلاً ظلم کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور معاف کرنے کی بھی ان دونوں آپشن میں احسن کیا ہے معاف کرنا تو اللہ سبانتہ رہا کیا فرما رہے ہیں لے لو اس کے احسن حصے کو یعنی کیا کرو تم معاف کر دو گو کہ تم بدلہ لے سکتے ہو پھر اس سے مراد عظیمت والا عمل بھی ہے کیونکہ ایک عظیمت کی راہ ہوتی ہے اور ایک رخصت کی راہ ہوتی ہے عظیمت یعنی عظم سے ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کا عظم کرتے ہیں عظیمت کا راستہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور رخصت انسان کو دین کے اندر تو رکھتی ہے مگر اوپر نہیں لے جاتی ہائی رینکس نہیں دیتی کسی بھی کام کو کرنے کے لیولز ہوتے ہیں ایک ادنا درجہ ایک اوسط درجہ اور ایک ہوتا ہے آئلہ درجہ ٹھیک ہے نا یعنی عظیم درجہ ایک کام آپ کرتے ہیں جیسے تیسے ملکل چھوٹے لیول پر ادنا درجہ ہے ایک ہوتا ہے اوسط درجہ مطلب آپ اس کو تھوڑا بہتر کر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکسلنس کے لیول پر کوئی کام کرنا آلہ درجہ پر کام کرنا آحسن درجہ پر کام کرنا تو کسی بھی کام کو کرنے کے تین لیولز ہوتے ہیں ادنا درجہ اوسط درجہ اور آئلہ درجہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یا اخذو بھی آحسن ہاں کوئی بھی عمل کرو تو کس لیول پر کرو ایکسلنس کے لیول پر کرو آئلہ درجہ پر کرو آحسن درجہ پر کرو اچھے سے کرو اچھے سے اچھا کرو کیونکہ ایکسلنس کے لیول پر کوئی بھی کام کیا جاتا ہے یعنی آپ اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں جتنی ایفرٹس آپ اس میں لگا سکتے ہیں لگاتے ہیں جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں اور ایک کام یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے تیسے کرنا صفر صفر خانہ پوری کرنا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا اخذو بھی احسنیہا یعنی تم کوئی بھی کام کرو تو احسن درجے پر کرو ایکسلنس کے لیول پر کرو یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے بہت جامع اور اہم ہے کونسی بات کہ اس کے احسن کو لے لو اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی نیت قرآن میں ٹیڑپن تلاش کرنے کے لئے ہوتی ہے یا بغونہا عیواجا عمل کرنے کی یا اصلاح کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے تو یہ کیا اس کے احسن کو لے رہے ہیں نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لئے اپنی آخرت کو سمارنے کے لئے تو یہ کیا ہے احسن کو لے رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے لینا کہ جو انسان کو محسنین میں شامل کر دے جو انسان کے عمل کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ کل قیامت کے دن وہ محسنین کی صف میں کھڑا ہو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اپنے شوق اور اپنی نیت کے اعتبار سے اس میں سے حصہ ملتا ہے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق کام کرتا ہے ظرف کہتے ہیں بڑھتن کو ویسے جیسے جس کے پاس جتنا بڑا بڑھتن ہے وہ اس کو اتنا ہی فیل کر سکتا ہے تو جتنا عالی ظرف ہوگا وہ اتنا زیادہ وہ اس کو بھر لے گا تو اسی طرح سے کسی بھی چیز کو لینے کے لئے اس میں دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ایک شوق اور ایک نیت یہ دو چیزیں جتنی سٹرونگ ہوتی ہیں اس کے مطابق انسان حصہ پاتا ہے دل فرص ایک پڑھنا ہوتا ہے ٹیسٹ کے لئے کتنے سٹوڈنٹس آپ کو ایسے ملیں گے جو پڑھتے ہیں کیوں کیونکہ امتحان میں پاس ہونا ہے ٹیسٹ دینا ہے اور ایک پڑھنا ہوتا ہے عمل کے لئے آگے پہنچانے کے لئے اور ظاہرہ اس کے لئے بھی امتحان سے گزرنا ہے لیکن وہ امتحان دینا جو عمل کے لئے ہے آگے پہنچانے کے لئے اس میں بہت فرق ہے اور جو لوگ صرف اور صرف امتحان پاس کرنے کے لئے پڑھتے ہیں اس میں فرق ہے دونوں کی کوششوں میں لازمی طور پر فرق ہوگا کچھ طالبیل میں سے ہوتے ہیں جو سارا سال پڑھتے ہیں اور کچھ طالبیل میں سے ہوتے ہیں جو صرف کس وقت پڑھتے ہیں جب امتحان ہوتے ہیں فرق ہے دونوں میں ممکن ہے کہ وہ جو اس ٹائم پر پڑھڑا ہے صرف اگزائمینیشن کی ٹائم پر پڑھڑا ہے ہو سکتا ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے لیکن وہ کسی گام کا نہیں اس کا علم بہت شیلو ہوتا ہے ستح ہی ہوتا ہے یعنی وہ ستح پر رہ کر پڑھتا ہے ایسے سٹوڈنٹس کبھی کوئی کریٹیوٹی نہیں کر سکتے وہ اپنے علم کو ابزورب نہیں کرتے اور وہ سٹوڈنٹس جو ریگلرلی پڑھتے ہیں throughout education کے سیشن میں پڑھتے رہتے ہیں وہی سٹوڈنٹس اچھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اچھا کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اچھے سے سمجھتے ہیں بل فرص یہاں پر بھی بہت سارے سٹوڈنٹس ہوں گے جو ایک ایک لفظ کو ایک ایک ترجمے کو ایک ایک روٹ ورڈ کو ایک ایک حصے کو آیت کے سمجھ کے اور پھر ہی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو selective study کرتے ہیں اچھا یہ پڑھ لیتی ہوں شاید یہ آ جائے گا assignment میں اچھا یہ والی آیت یاد کر لیتی ہوں یہ ذرا مشکل ہے لگتا ہے test میں یہ والی آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سٹوڈنٹس ایسے پڑھتے ہیں کہ بک ہوتی ہے پوری اس میں سے کچھ important چیزیں مارک کرتے ہیں اچھا بس یہ پڑھ لیتے ہیں ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے کیونکہ ایسی چیزیں کرنے سے وہ خود کو کس کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں طالب ایل کی صف میں حالانکہ وہ genuine students ہوتے ہی نہیں کلاس میں کچھ سمجھ آیا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے گھر جا کے lecture بھی سن لیں گے سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آیا تو کیا کریں اور کچھ ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتا تو پوچھتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آرہا تو ایسے کیسے میں آگے بڑھ جاؤں کیسے میں اپنے آپ کو اس علم سے محروم کر دوں وہ بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا بڑھ کے اپنے آپ کو فارق کر لیتے ہیں اور کہلاتے کیا ہیں ہم student ہیں دیکھیں آپ اس بات کو اپنی ذاتیات پر مت لیجئے گا as teacher ہماری یہ تربیہ ہوتی اپنے students کو کہ وہ اپنے آپ کو واقعی سچا طالب علم بنائیں اسی کا ہی آپ آگے benefit دیکھیں گے اپنی نسلوں میں بھی دیکھیں گے انشاءالت آرہ لیکن جہاں آپ اپنے یہ رکھنے چھوڑیں گے یہ جو cracks ہوتے ہیں throughout study time میں یہ رکھنے آپ کو آگے چل کے سمجھ تو آہی جائیں گے اور جو time آپ گزار رہے ہیں اس تعلیم کے ساتھ وہ time بھی آپ کا کچھ cash ہوگا کچھ ضائع ہو جائے گا اور اس کا کوئی benefit آپ اپنی نسلوں میں پھر نہیں دیکھیں گے کیونکہ ایسا جیسا تیسا student کسی کام کا نہیں ہوتا اور especially اس تعلیم کو لے کر ہم بات کریں گے کیونکہ قرآن ہے نا اللہ کے کتاب ہے اس کے ساتھ اگر آپ ذرا سے بھی impurity لائیں تو ہم کیا چھوڑیں گے اللہ ہم سے چھوڑوا دے گا تو اسی لئے اس کے احسن کو لینا ہے جو چیز میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہم چونکہ قرآن کے طالب علم ہیں ہم نے اس کے احسن کو لینا ہے اس کو اخص کرنا ہے اس کو ایبزوب کرنا ہے جذب کرنا ہے اس کو عمل میں لانے کے لئے محنت کرنا ہے انشاءاللہ اور ہر شخص اپنے ظرف کی مطابق اس کو لے گا جس کا جتنا بڑا ظرف جس کے پاس جتنا بڑا برطن ہے وہ اس برطن کو اتنا ہی ریفل کرے گا اپنی ذمہ داریوں میں دھیل اور ریایت سے کام نہیں لینا ہے ہے نا کچھ responsibilities as student آپ پر as teacher مجھ پر اگر میں اپنی responsibilities کو لے کر later on کرتی ہوں ڈھیل دیتی ہوں اپنے آپ کو ریایت دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کل کر لیں گے it's okay fine تو میں ایک اچھی teacher کبھی بھی نہیں بن سکتے اگر میں نے اپنی responsibilities کو fulfill کیا تو انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالیں گے کہ یہ ایک مہنتی teacher ہے اور exactly یہی چیز آپ کے لئے بھی ہے کہ جب آپ اپنی responsibilities کو fulfill کریں گے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے اس میں کوئی ریایت نہیں دیں گے تو آپ کے لئے ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ یہ ایک اچھا اور genuine student ہے سچا طالب بیلم ہے تو اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ میار قیم کرنے کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر جو جو بھی کام ہم نے اپنے ذمہ لے ہیں ان تمام کاموں کو لے کر خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں ایک سچا انسان ہر فیلڈ میں سچا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ دین کے کام کو تو بہت sincerity کے ساتھ لیتے ہوں اور آپ دنیاوی کاموں میں ڈنڈی مارتے ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان جو سچا ہے کیسے ہو سچا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں تو کہیں کہ جی جتنی بھی responsibilities میری اپنی پڑھائی سے related ہیں اس میں تو میں کوئی کمی نہیں کرتی ہاں البتہ دنیاوی کاموں میں مجھ سے ہو جاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے دو فیز ہوں کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی کمی ہے پھر تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہو انشاءاللہ اس اعتبار سے جب آپ اپنے آپ کو جج کرنے لگیں گے کہ آج پھر اندر بہتری ہے کل کے مقابلے میں جو پریویس کل آپ نے گزارا ہے جو ماضی میں آپ نے کل گزارا ہے اس سے اگر آپ کا آج بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ day by day grow کریں گے day by day آپ ترقی کریں گے دن بدن آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ ایک حدیث آتی ہے جو کہ مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پیچھے رہنا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو یعنی مجھے فالو کرو اور جو تمہارے بات کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتداء کریں یعنی تمہارے بات کی جو بھی جینریشنز ہیں وہ تم کو فالو کریں کچھ لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے اس حدیث کی جو وضاحت ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں پیچھے پیچھے رہنا دیکھا یعنی صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں تھوڑا سست ہو رہے تھے جیسے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو نیکی کے کاموں میں ہم اکثر پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں بل فرز نماز کا وقت ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں چلو پڑھتے ہیں لیٹر آن اچھا بس اب یہ کام کر لوں پھر پڑھتی ہوں یہ کیا ہے نیکی میں سست ہو پیچھے رہنا تو صحابہ گرام کے اندر بھی یہ چیز آ رہی تھی ہو سکتا ہے کسی عمل کو لے کر کہ وہ تھوڑے سست ہو رہے تھے تھوڑے دھیلے ہو رہے تھے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو نوٹس کیا اس سے کیا پتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ اپنے اصحاب پر بہت زیادہ فوکس تھے ہمیں تو اپنے اولادوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا آپ صلی اللہ اپنے کمپینین کے بارے میں اتنے زیادہ کانشس تھے کہ ذرا سا ان کے عمل میں ویکنس آ رہی تھی تو کہا کہ میں تمہیں پیچھے ہوتا دیکھ رہا ہوں فورنس اس کو نوٹس لیا کہ یہ پیچھے ہو رہے ہیں تو ان سے کہا کہ آ گیا آؤ کم فورڈ اور مجھے فالو کرو اس سے کے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ بہت ایکٹیف تھے نیکی کاموں میں اسی لئے تو مجھے فالو کرو اور کہا کہ کل جو لوگ آئیں گے وہ تم کو فالو کریں گے تم کو تو لوگوں کو لید کرنا ہے تم کو لوگوں کو گائی کرنا ہے تم رہنما ہو گیا آگے تو رہنما تو کبھی پیچھے نہیں رہتا لیڈرز کے اندر تو کبھی بھی پیچھے رہنا نہیں ہونا چاہیے تم نے آگے لیڈرز بننا ہے تو جو لوگ لید کرنے والے ہوتے وہ پیچھے نہیں رہتے جو لوگ رول موڈل ہوتے وہ اپنے عمل میں پیچھے نہیں رہتے پھر فرمایا کہ کچھ لوگ پیچھے ہوتے رہتے اپنی نیکیوں میں سوست ہوتے رہتے ہر کام کو لیٹر آن پر چھوڑتے کہ ٹھیک کر لیں گے کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے پھر اللہ ان کو پیچھے کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان وآلہ آگے بڑھنے کے چانسز دیتا ہے جب بندہ اس کو آویل نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے اور روز مرہ کی زندگی ہم اس کو محسوس کر سکتے بل فرز آپ اگر نفل پڑتے تھے پھر ایک ٹائم آیا آپ نے نفل میں سستی کرنا شروع کی تو نفل دیرے دیرے چھوٹ جائے گا پھر اس کا افیکٹ سنتوں پر آئے گا پھر وہ سستی کس پر شفٹ ہوگی سنتوں پر پھر سنتیں دیرے دیرے اس میں آپ سست ہوتے رہیں گے ڈھیل آتی رہے گی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ سنت بھی رخصت ہو جائے پھر اس کا افیکٹ کس پر آئے گا فرائز پر پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اتنی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ فرس درجے کا عمل بھی چھوڑ دیتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کنٹینیس لی پیچھے ہوتا رہتا ہے اللہ اس کو چانس دیتا ہے کہ آگے بڑھو لیکن وہ اس چانس کو لیتا نہیں ہے پھر اللہ اس کو پیچھے کرتا اور جس کو اللہ پیچھے کر دے وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے ایسے بہت سارے سرکمسٹینسز آپ کی زندگی میں بھی آتے ہوں گے ایسے بہت سے حالات جسے آپ گزرتے ہوں گے کہ آپ کبھی عمل میں آگے اور کبھی عمل میں پیچھے ہونے رکھتے ہیں آگے ہو رہے ہیں تو الحمدللہ لیکن پیچھے ہو رہے ہیں تو یہ بات بہت نوٹسیبل ہے کیوں پیچھے ہو رہے ہیں کہیں کوئی کوتا ہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عمل میں گراوٹ آ رہی ہے اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا آپ کی زندگی کے ہرڈلز ہو سکتے آپ پیچھے کر رہے ہوں اور ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اب چل کر دکھاتے ہیں نہیں اچھے حالات میں کوئی چل کر دکھا سکتا ہے تو لیڈرز کو آگے ہونا چاہیے آپ لوگ بھی سٹوڈنٹ ہیں آج قرآن کے کل انشاءاللہ استاد بنیں گے ٹیچرز بنیں گے آپ لوگوں کو لیڈ کر نا آپ کو ایسا پڑھنا ہے کہ کوئی رکھنا نہ چھوٹے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور آپ آگے بڑھ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہر چیز واضح ہونی چاہیے آپ کے ٹیسٹ آپ کے آسائنمنٹ آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ بہت پراپرلی ہونے چاہیے اور صرف پاس ہونے کی نیت نہ ہو اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے اس لیے کہ میرا عمل اچھا ہو اور میں آگے لوگوں کو پڑھا سکوں تاکہ آگے لوگ جو عمل کریں وہ میرے لئے صدقائی جاریہ میرا اپنا عمل تو میری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا میں اگر کچھ سکھا کر کسی کو چلی جاؤ گی تو وہ میرے صدقائی جاریہ بنے گا جہاں اپنے عمل پر بھی فوکس رہنا ہے وہاں دوسروں کے لئے بھی محنت جاریے حضرت موسی علیہ السلام کو کہا جارہ فَخُضْحَ بِقُوَّةٍ اور صرف آپ نے اس کو قوت سے نہیں لینا وَأْمُرْ قَوْمَ کا اپنی قوم کو بھی اس کی انسٹرکشنز دینی ہے یا خُضُ بِأَحْسَنِهَا اس کے احسن حصے کو لے لو بات تو بنی اسرائیل کی ہے لیکن قرآن پاک میں کیوں ڈالے گئی تاکہ ہم اسے سیکھیں ہم بھی ایسا ہی عمل کر کر دکھائیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعوری کم انقریب میں دکھاؤں گا تم کو دار الفاسقین فاسقوں کا گھر آیت کے اس حصے کے مفسرین کئی مانا کرتے ہیں پہلا مانا کہ تم لوگ شام کی طرف جا رہے ہو راستے میں تم کئی تباشدہ قوموں کے تو تم کیا دیکھوگے فاسقوں کے گھر فاسق کسی کہتے ہیں حدے توڑنے والا لیمیٹیشنز کو کروس کرنے والا جتنی بھی تباشدہ قومیں ہیں ان کے گھر تمہیں نظر آئیں گے تو ان گھروں کو دیکھ کر کیا کرنا ہے تمہیں اپنے عمل کو درست رکھنا ہے کہ کہ تم ان میں شامل نہ ہو جاؤ اگر طرف جا رہے ہو تمہارا راستہ یہی ہے تم کئی تواشدہ قوموں کو دیکھو کہ اللہ تمہیں یہ آثار قدیمہ دکھائے گا تاکہ ان عبرت کی جگہوں سے تم عبرت حاصل کرو تم سبق سیکھو دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ملک شام میں عمالکہ کی گھر ہیں ان سے کہا گیا کہ تم جلدی ان فاسقوں کے گھروں کے مالک بن جاؤ گے جاو ان سے جہاد کرو تو اس سے مراد ملک شام میں عمالکہ کے گھر ہیں جن سے ان کو جہاد کے لئے کہا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے سعوری کمدار الفاسقین یعنی تم اگر اس جہاد پر جاؤگے تو تمہیں اللہ طرف فتح نصیب کرے گا یعنی اس جملے میں ان کے لئے فتح کی خوش خبری تھی تیسرا مانہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی یہاں بنی اسرائیل سے دھمکی کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ اگر تم میری نافر مانی کروگے تو جل تم میری مخالفت کا انجام دیکھ لوگے سعوری کم دار الفاسقین اس حصے میں اللہ سبحان تعالی نے بنی اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کروگے تو جلد ہی تم میری مخالفت کا انجام دیکھ لوگے اور فاسقوں کا انجام کل قیامت کے دن جہنم کی شکل میں ہوگا ہر لوگ فاسق ہیں جو بھی لیمیٹیشنز کو کرتے ہیں حد پار کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں وہ سب کے سب فاسق ہیں